ساؤت پنجاب کہتے ہیں ملک کو اسلامی اور فراہی ریاست بنانے کے لئے ریاست میں آیا ہوں یہ سوچنا ہے کہ یہ جو ہم ٹیکس دیں گے اس کو یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کیلئے دے رہے ہیں جس طرح ہم زکاة دیتے ہیں یہ ہم نے دینا ہے اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھانے کے لئے اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ ثابت کروں گا کہ ہم نے اگر یہ اپنی ریفارمز کر دی ہم نے آپ کو یہ اعتماد دلوا دیا کہ ٹیکس آپ کے اوپر خرچ ہوگا انشاءاللہ ہم یہ کبھی بھی ہمارا خسارہ نہیں ہوگا یہ جو آج ہمارے سارے مسئلے یہ ہیں کہ ہمارے خرچے زیادہ اور ہماری آمدری کام ہے انشاءاللہ ہم اپنی آمدری پوری کریں گے ہمیں ملک کے حالات بدلنے کے لئے سوچ بدلنے ہوگی پاکستان مجموعی طور پر اٹھائیس ہزار ارب کا مقروض ہے وزیر آزم پاکستان کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اپنی قوم پر خرچ کرنے کے لئے پیسہ نہیں ہمارے پاس نہ پینے کا صاف پانی ہے اور نہ ہی روزکار پاکستان ان پانچ ملکوں میں شامل ہے جہاں بچوں کے شرع امواد سب سے زیادہ ہے وزیر آزم کا غریب گھرانو کے لئے ہیلتھ کارڈ متعارف کروانے کا اعلان بچوں سے بہت زیادتی ہو رہی ہے قصور کا ایک کیس سامنے آ گیا لیکن وہ کیوں کہ سامنے آ گیا اور اتنے زیادہ کیسز ہیں جب آپ سنتے ہیں لیکن ماں باپ شرم آتی ہے وہ بچارے بات نہیں کرتے تو میں نے پولیس یہ پولیس کے ساتھ ہم نے مل کے یہ جو بچوں سے زیادتی ہوتی ہے ان کے اوپر ہم نے بڑا سخت ایکشن لینا سردار عثمان بزدار تخت پنجاب کے سردار منتخیب تحریک انصاف کے عثمان بزدار 186 ووٹ لے کر وزیر آلہ پنجاب بن گئے جبکہ نون لکے مدد مقابل امیدوار حمزہ شہباز کو 169 ووٹ ملے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی میرٹ کیا ہے آپ کو کیوں سیلیکٹ کیا گیا ہے میرا میرٹ یہ ہے کہ میں سب سے پسماندہ ترین علاقے سے تعلق رکھتا ہوں یہ خان صاحب کا ویان ہے کہ انہوں نے پنجاب کی سب سے پسماندہ ترین تحصیل کو اقائد ایوان کی سیٹ دی ہے پسماندہ علاقوں کو ترقی یافتہ بنا گئے نوم منتخیب وزیر علا پنجاب عثمان بزدار کا خطاب ترقی یافتہ علاقوں میں ترقی کا عمل جاری رکھیں گے گوڑ گورنس سرجی ہوگی کرپشن کا خاتمہ کر کے اداروں کو مصفوط کریں گے عید العذاب پر جنوبی پنجاب سمیس صوبے بھر میں انیس ہزار دو سو بارہ عید جمعات ہوں گے سیکیورٹی کے حوالے سے ہوم ڈیپارٹمنٹ کا مراسلہ ملتان کے ایک سو انانچاس اجتماعات انتہائی حساس قرار کمیشنر کو مساجد اور عید گاہوں کی سیکیورٹی بہتر بنانے کی ہدایات بہاون لگر کے بیبلو ون اور بیبلو ٹو بنے چھہیوں کی آنکھ کا تارہ بیبلو ون اور ٹو کی مچھی شہر بھر میں دھوم ہر کوئی بھاری بھر کم بیلوں کو رش کی نظر سے دیکھنے لگا ملتان مویشی منڈی میں لال بادشاہ کے چرتے پانچ من وزنی اور قضاور بکھرے کو دیکھنے شہریوں کی بڑی تعداد تیم منڈی کا رکھت دیا رحیم جا خان کی مویشی منڈیوں میں جانوروں کو سجانے کے سٹالز خریداروں کی توجہ کا مرکز سٹالز پر جانوروں کے پہنانے کے لیے تیارے گانیاں اور پھولوں کے آئٹمز موجود شہری اپنے جانوروں کو سجانے میں مسروح اور بڑی عید پر کرنی ہے بڑی شاپنگ ملتان اور ڈیرہ غازخان میں شہریوں نے عید خریداری کے لیے باؤساروں کا روح کر لیا چھوٹے بڑے سبھی خریداری میں مسروح جیوری رنگ بھرنگی گھنکتی چھوڑیاں خواتین کی توجہ کا ملک